نیجی بینک کھولا جنتا کو لاغ ملا ہو موبائل شیطر کا نیجی کرنہ والی موبائل کمپنیاں فری تک میں لوگوں کو سویدہ دریان سے کئی شیطر تھے سرکاری سستان ہوتے ہیں لیکن اس میں کافی دکھتے ہیں سرکاری کرمچاری اپنی نیجی جھگیر بڑھا لیتے ہیں لوگوں کو آنے والوں کو تنگ کرتے ہیں آپ نیجی کرنے کے پخش میں ہیں یا جو سرکاری سستان ہے کون کے پیور میں میں اس بات کے ہمیشہ پخشدار رہا ہوں کوسٹنگ دونوں کا بسید دھان جہاں بھی ہوگا وہاں اپنے آپ سدھار آ جاتا ہے آج جن چاہے وہ بھیل ہے بھارت ہے بھیلیکٹر چاہے وہ ایچ ایمٹی ہے چاہے وہ ایچ ایمٹی بواچی ہے چاہے سینٹھولٹی آف اینڈیا کی یونٹیں ہیں وہ کاروں ہیں بھلائی ہیں اور چاہے سمیٹ کارپوریشن آف اینڈیا ہے جتنے بھی بڑی کمپنیاں تھی کہیں نہ کہیں نہ ہڑکاروں کی وجہ سیر بند ہو گئی آج چینارے ہیں لوگ کیونکہ روجگار ڈوب گئے اور نیجک شیطر کی وجہے ویدیسوں میں چڑھا گیا ہمارا بیپار آج ہمارے دیش کے اسی بھی صدی بچے بھی روجگار ہیں اور دوسرے چائنہ ہمارے پڑوسی دیش کے اسی بھی صدی بچے سامان بڑھا گئے ہمارے دیش میں ہماری راہ مٹیریل کی کوسٹین کے اکورٹنگلی سامان فنیس پوڑ بیچ رہے ہیں ہمارے دیش کے اندر جو بھی سرکاری نوکر ہو گیا اس کی مانسکتہ یہ بڑھا جاتی ہے کہ اب بس میرا میں ڈیوٹی تک آنے کی میری جمعہ ہوا لی ہے ہم ہمیشہ اس بات کے پخصدر رہے ہیں کہ جہاں پر دیش آگے بڑھانا ہے وہ کمپیریٹیولی ہی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اب جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جادہ سرکار جس پرکار سے کوئی بیچ کا راستہ نکال کر کے جنتہ کی سبسچوں کو حل کر کے اتنے بیروشگار ڈرائیور سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان لوگوں کی اڈجسٹمنٹ کر کے اور ان کی ڈیوٹی جادہ جیسے سوڑا سوڑا گھنٹے ٹوٹے نہیں جاتی ہیں اس ڈیوٹی کو کم کر کے جادہ بندے رکھ کر کے ریگولر سسٹم کو ہریانا کا اتنا بڑا بیڑا ہے بچوں کو اسے بچائے جانا جروری ہے انہیسا کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا سارا انفرسٹرکچر ڈیمیج ہو جائے بی جی پی سرکار چار سال پوری آنے پر جنوی سواس ریلی کرنے جاری ہے پورے پردیش پر میں جیلس تری ہے آپ بی جی پی کے سانسد ہو کہاں مانتے ہو جنوی سواس قائم کرنے میں بی جی پی کو ابھی تین دن پہلے بڑا دور میں تھی اور اس سے پہلے بھی لگوہ دہار جیلے میں یہ بی جی پی بڑے کام تھوڑا کرنے ہیں اب تو ریلیاں ہی کرنے ہیں اب جیتنے مرگی ریلیاں کرنے ہیں چار سال نکل چکے ہیں روزگار کہاں کھڑا ہے وکاس کہاں کھڑا ہے اور کرمچاری کہاں کھڑے ہیں یہ وشاتوں جو انہاب جنتا بتائے گی دو جار انہی میں جس پرکار سے ہریانہ پرانت کے اندر اچھے پانچ مکہ مدریوں نے دس پرسنٹ اپنے لوگوں کو پچپن پرسنٹ نوکری دے رکھی ہے اور نبہ پرسنٹ لوگوں کے پاس چاری پنتالی پرسنٹ نوکری بچھی ہے اور جس بیک وٹ سماج کی جس کی ہم حفاظت میں سپریم کورٹ میں گئے تھے تو اس کے پاس تو نوکری صرف بارہ پرسنٹ رہ گئی ہے جو یہ بھید بھاو ہے اور جو پردیس میں ہوئی دادا گریہ ہے سر سے پہلے ہوتی ہے سرکشہ اس کے بعد ہوتا ہے بیکاس جب سرکشی تو ہی نہیں محسوس کرے گا کوئی ہمارے ساتھ آئے دن حملہ ہوتا ہے اور پیڑا یہ جھلکتی ہے کہ ہم نے کوئی اب شبد کسی جاتی پہ یا سرکار پہ آج تک کوئی ٹکہ ڈپنی نہیں کی سرکار کو پورا ٹائم کام کرنے کا ملنا چاہیئے تاکہ کوئی یہ نہ گئے کہ مجھے بیچ میں انٹریکشن کی بیچ بیچ میں مہن سارے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سرکار بیچ میں ڈیمیج ہو سرکار یہ نہ گئے سکے کہ ہمارے کو بیچ میں ڈھویا گیا جب پورا سمیں کسی کو مل لیتا ہے تب اس کا اندھوزن ہوتا ہے انہیلوں کا بیچ میں ڈھویا گیا انہیلوں کے پاس تو اپنے پریواری کو بھٹنے ہیں وہ ان کے ہمیں سا سڑک پہ رہتی ہیں چاہے وہ سرسا جائیں چاہے وہ بھیوانی جائیں چاہے وہ کتھر آئے انہیلوں کا بیچ میں تو صرف اتنا ہے بی جے پی نے سکتہ میں آنے سے پہلے نعرہ دیا تھا اچھے دن آنے والے ہیں پورا سی ایم ہڈڈا کا بیان آیا کہ وہ اچھے دن تو نہیں لاشکنے پورانے دن لائیں گے لوگ تنتر سرکسہ مچہ کر ستہ میں آتا ہے تو کون سی دن لانے کی بات کریں گے ہم یہ جب دیشہ جاد ہوا جہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا کہ بیلنس سیمیلیلٹی اور دادھا گری کا خاتمہ اور بھرشتہ چار مکت سب ہی لوگوں کو ہاتھ کو روجگار اور ریتنوں اسحائیوں اور وکلانگوں کو پانچہ جار روپے کی پینشن دے کر کے ان کی جیون سے لیس رکشت کی جائے گی ہر ہاتھ کو کام دے کر کے اپنے دیش کا نرمان کیا جائے گی سانسا جی آپ نے جیسے نئے کارٹی بنائی گا ہے کیا بیجے بیلنس سانسا ہنٹا کا کوئی نوٹی ساکتہ میرا ہے ابھی مجھے لگتا ہے جو خود سانسا ہنو اپڑے ہیں میرے وہ کیا نوٹی ساکتہ ہیں آپ پہ عملہ ہوا تھا آپ کی گاڑی پہ اور آپ نے آپ کے سمرتھکونے جیلا آپ کی جیڈ سوکسا کو لے کر گیاپنوی سونپے تھے کہاں تک کاروائی ہوئی بیجے بی کو سب معلوم ہے کہ ایک آدم نے نپٹ جائے نپٹا دیا جائے تو سارا تلیش قتم ہو جائے اسی سماعی سمن و بھاو سے بیجے بی تمہت سا دیکھ رہی ہے رہنے جو بیمان ہے اس کو لے کر کانگر اور بیجے پی آمیس آ رہے ہیں آپ سانسا سنٹر میں رکھتے ہیں سچا ہی کہہ رہے ہیں رافیل رافیل یہ تو کانگرس وڑا ہونے ہیں اپنے حصہ کو بیلنس کرنے کے لیے فورس کانڈ کومن ویلت کانڈ اور کومن ویلت کوٹالہ کوئل کوئل کوٹالہ اس کے بعد جو اینا یہ جو اپنا ٹو جی سپیکٹرم کوٹالے اور وہ فورس کٹال لوگوں بیلنس کرنے کے لیے یہ تکتیاں دی جاتی ہیں سپریم کورٹ نے میں آپ کو سپسٹ کرنوں کہ دیکھئے یہ ایک عام ہوتا ہے سی بی آئی یہ سی بی آئی جانچ کرے اب سی بی آئی کی جانچ کون ہو کرے یہ سمجھ سے آگئی ہے کہ آخر جانچ ایجنسی کس کے اوپر لگائیں کہ بینہ جانچ اب جو رفیل کانڈ میں دیا جا رہا ہے میسیج کہ جو چاہ ساٹھ کروڑ روپے کا یا ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا جہاج تھا یا پانسو چھیاڑی روپے کا جہاج تھا پانسو چھیاڑی کروڑ کا جو جہاج تھا اس جہاج کو سوڑہ سو کروڑ میں خریدہ گیا اب اگر کوئی کہے کہ ایک کار تھی وہ دو لاکھ روپے ماہ خریدی جاری تھی اب یہ پانچ کروڑ کیسے کار خریدی گئی کروڑ پانچ کروڑ کی بھی کار ہے اور دو کروڑ کی بھی کار ہے اور دو لاکھ کی بھی کار ہے یہ گھوٹالہ کانگرہ تو وڑے بتائیں کہ آپ نے پہلے جیتنے گھوٹالے کیے ان گھوٹالوں کا کیا مافتن تھا رام مندر کو لے کر سپریم کورٹ نے تاریخ جنوری تک بڑھا دی ہے کیا اس کو چناوئی مدہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل چناوئی مدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سمیں آنے کے اوپر سب تکلیاں اتار کر کے دوسری کو لگا دیتے ہیں سنڈیز اب سی بی آئی کے اندر جو کچھ ہوا ہے راتورہ ڈریکٹر بلو دیا موڈی جی پہ روپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سی بی آئی کا بھی ستیاناز کر دیا کہاں دیتے ہیں اب مجھے تو لگتا ہے چاہے سی بی آئی ہے اور چاہے راج نیتک سی بی آئی ہے کانگرس بی جے پی انہوں نے لو یہ بھی تو سی بی آئی ہے اب کانگرس بی جے پی انہوں نے لو جس پرکار کی ہے اسی پرکار کی سی بی آئی ہے یہ بھی سی بی آئی ہے اور وہ بھی سی بی آئی ہے اب دونوں کا فرینٹری میں چل رہا ہوں ہمار سینی وہ بطرکاروں سے باچت کر رہے تھے وہ نے بیبین مردوں کو لے کر سرکار کو گہ رہا ہے سبندر مڈا پاس بھی رہا ہے دی پاولی کی میں سکتا ہونے لے بیبین مردوں کو لے کر سرکار کو گہ رہا ہے سبندر مڈا پاس بھی رہا ہے سبندر مڈا پاس بھی رہا ہے دی پاولی کی میں سکتا ہونے لے بیبین مردوں کو لے کر سرکار کو گہ رہا ہے سبندر مڈا پاس بھی رہا ہے